آکا آشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں آسیا محمونہ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں وزیر اعظم نریندر موڈی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی نئی امارت پر ہر بھارتی کو فخر ہوگا وزیر ادفاع راجنا سنگھ نے سبھی سیاسی پارٹیوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ کل استطاہی تقریب میں شرکت کریں کرناٹر کانگریس سرکار آج اپنی کابینہ میں چوبیس قانون ساز ارکان کو شامل کرے گی بھارت کے محکمہ موسمیات نے ملک میں شمال مغربی خطے کو چھوڑ کر مونسون معمول پر رہنے کی اپنی پیشگوئی کو برقرار رکھا ہے کوارل امپور میں ملیشیا ماسٹرز بیڈمنٹن کے سیمی فائنلز میں پی وی سندو کا مقابلہ گریگوریا مورس کا تن جنگ سے ہوگا جبکہ ایچ ایس پرانوائی کا مقابلہ کرسٹیان آدی ناتا سے ہوگا اور آئی پیل کرکٹ میں گجرار ٹائٹنز ممبئی انڈینز کو باسٹرن سے ہرا کر فائنل میں داخل ہو گیا ہے کل فائنل میں اس کا مقابلہ چین نئی سوپر کنگ سے ہوگا اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نریندر موڈی نے آج کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی نئی عمارت پر ہر بھارٹی کو فخر ہوگا ایک ٹویٹ میں جناب موڈی نے ایک ویڈیو شیئر کیا ہے جس میں اس مثالی عمارت کی چھلکیاں پیش کی گئی ہیں انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس ویڈیو کے ساتھ اپنی آواز میں اپنے خیالات ریکارڈ کریں اور اسے شیئر کریں انہوں نے عوام سے کہا ہے کہ وہ ہیش ٹیک مائی پارلیمنٹ مائی پرائیڈ کا استعمال کریں وزیراعظم ان میں سے کچھ ٹویٹ پیغامات کا جواب دیں گے وزیراعظم انہوں نے سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں سے کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ یا صدر جمہوریہ کو کسی تنازے میں شامل کرنے سے گریز کریں ایک ٹویٹ میں انہوں نے زور دے کر کہا کہ نیا پارلیمنٹ ہاؤس بھارت کے جمہوری عظم اور اس کے ایک سو چالیس کروڑ عوام کی امنگوں کا ایک طاقتور پیکر ہے جناس سنگھ نے کہا کہ اس کی استطاہی تقریب ایک ایسا تاریخی موقع بننے والی ہے جس کی اس صدی میں کوئی مثال نہیں ملے گی استقریب کی نویت کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے جناب سنگھ نے خاص طور پر کہا کہ استقریب کی حیثیت نئے پارلیمنٹ ہاؤس کے سرکاری استطاہ کی ہوگی اور اس زوران کوئی پارلیمانی اجلاس نہیں بلایا گیا ہے وزیر موصوف نے ان سیاسی پارٹیوں سے جنہوں نے استقریب کا بائیکارٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے اس فیصلے اور تقریب میں شرکت کے بارے میں غور خوض کریں ہمیں سمویدھانک سرطر اور سارگلک سمارو کا امتر سمجھنا شاہی ہے رائنیٹک بیروت کے نیک عوصر آتے جاتے رہیں گے اور میں یہی اگرہ کروں گا کہ جن دلوں نے سمارو کے بہنسکار کا نڑے لیا ہے وہ اپنے فیصلے پر رائنیٹک لا بہانی سے پرے جا کر اس سمارو میں بھاگ لے کر ایتیہا سکھڑ کے وہ ساکشی بنے سپریم کورٹ نے مفاد عامہ کی اس درخواست کو سمارت کیلئے قبول کرنے سے انکار کر دیا جس میں پارلیمنٹ کی نئی امارت کا افتتاح صدر جمہوریہ دروپر دی مرمو سے کرائے جانے کیلئے لوگ سبھا سیکیرٹیریٹ کو ہدایت دینے کی اپلیل کی گئی تھی جسٹس جے کی مہشوری اور جسٹس پی ایس سرن نرزمہ پر مشتمل ایک بینچ نے درخواست گزار کی وکیل جیاز سوکن سے کہا کہ عدالت یہ جانتی ہے کہ یہ درخواست کیوں اور کیسے دائر کی گئی ہے اور وہ آئین کی دفعہ بتیس کی تحت اس درخواست کو قبول نہیں کر سکتی داخلی امور اور امداد باہمی کے وزیر عمیر شاہ آج نیدلی میں نو سال سیوہ سوشاسن غریب کلیان کی موضوع پر قومی کانفرنس کا افتتاح کریں گے اطلاعات و نشریات کے وزیر عمیر سنگھ تھاکور اور وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مرگن بھی اس موقع پر موجود ہوں گے ہمارے نامنگار سے بات کرتے ہوئے پرسار بھارتی کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر گورف دیویڈی نے کہا کہ اس کانفرنس میں تین موضوعاتی اجلاس ملقب کیے جائیں گے جو اس طرح ہیں بھارت آگے بڑھ رہا ہے جن جن کا وکاس اور یو اشتی سے بھارت درخشاں ہو رہا ہے پہلا جو دسکشن سیشن ہے ایلیا سرجنگ اہیڈ کی ٹھیم پر ہے کس پرکار سے پچھلے نوگوشوں میں بھارت کے ایمان ہوا ہے اس کے اوقات پر کرتہ کی جائے گا دوسرا سطر ہمارا رہے گا جن جن کا وشواست اور اس میں مخیروف سے بھیلین ساماجک شیطروں میں کس پرکار سے پرگتی ہوئی ہے اور اس میں آنے والے سبی میں کیا بیٹھ شاکت رہے گی کرناڑک میں اقتدار میں آنے کے ایک ہفتے بعد کانگریس حکومت آج اپنی کامینا میں توسی کر کے چوبیس ارکان کو شامل کرے گی گورنر تھاورچند گہلوت آج راجبھون میں گیارہ بچ کر پینتالیس منٹ پر عراقین کو اہدے کا حلف دلائیں گے وزیرعالہ صدر رمیہ اور نائب وزیرعالہ ڈی کے شیخ کمار آٹھ دیگر وزراء کے ساتھ بیس مئی کو اہدے کا حلف لے چکے ہیں آج حلف برداری کے بعد چوتیس وزراء والی مکمل کابینہ وجود میں آ جائے گی کابینہ میں توسی کر کے جن عراقین کو شامل کیا جا رہا ہے ان میں چند اہم شخصیات ہیں یہ خبریں آکاشوانی سے نشری کی جا رہی ہیں مرکز میں نریندر موڈی حکومت کے کل نو سال مکمل ہو گئے بی جے پی خیادت والی حکومت کی یہ دوسری مدت ہے جو دو ہزار انیس میں شروع ہوئی تھی مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتیندری سنگھ نے کہا ہے کہ وزیراعظم نریندر موڈی کی خیادت میں پچھلے نو سال کے دوران بھارت نے لا محدود فاصلہ تیہ کیا ہے نئی دلی میں انڈیا ڈیفنس کانکلیٹ دو ہزار پیج سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ وزیراعظم موڈی نے پچھلے نو سال میں دفاعی سازو سامان کو ملک ہی میں ڈیزائن اور تیار کیے جانے کی حوصلہ افضائی کے لیے بہت سے پالیسی اقضام کیے ہیں جن کی وجہ سے دفاع کے شعبے میں خود کفالت کو فروغ حاصل ہوا ہے تیلنگانہ میں زیادہ سے زیادہ کسان ای نیم پلیٹ فارم کا استعمال کر رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی زرعی پیداوار کی بہتر قیمت حاصل کرنے کے لیے الیکٹرونک مارکٹنگ پلیٹ فارم کے فائدوں کو سمجھ رہے ہیں ہمارے ہیدر آباد کے نامانگار کی ایک ریپورٹ تیلنگانہ ریاست میں مجموعی طور پر 57 منڈیاں اب تک دراہت کی الیکٹرونک نیشنل ای مارکٹ سے مربوط ہو چکی ہیں اور کسانوں اور تاجروں سمیت 18 لاکھ 34 ہزار سے زیادہ شراکتداروں کو خدمات فراہم کر رہی ہیں چیگال گاؤں کے رہنے والے جالندر ریڈی نے ای نیم پر اپنا ریجسٹریشن کر آیا اور اب وہ اپنی ذرعی مسنوات کی بہتر قیمت حاصل کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ای نیم چھوٹے اور درمیانہ درجے کے کسانوں کے لیے سود مند ثابت ہوا ہے تلنگانہ سے ایم اس لکشمی کے ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بھیک بھارت کی محکمہ موسمیات آئی ایم دی نے ملک کے لیے معمول کے مطابق مونسون کے موسم کی اپنی پیشگوئی کو برقرار رکھا ہے اس پیشگوئی میں شمال مغربی خطہ شامل نہیں ہے محکمہ موسمیات کی دفتر نے اس موسم کے لیے طویل مدتی تازہ ترین پیشگوئی میں کہا ہے کہ موسم کے بڑے پیمانے پر تبدیلی ایل نینوں کے باوجود بھارت میں اس موسم کے دوران بارش معمول کے مطابق رہے امکان ہے کہ ملک کے زیادہ تر حصوں میں جنوبی کرناٹک اور شمال شمالی تمیلناڈو نیز راجستان اور لڈاگ جیسے جزیرہ نمہ خطوں میں کچھ علاقوں کو چھوڑ کر جون کے مہینے میں بہت کم بارش ہو جون سے ستمبر تک بارش کا طویل مدتی اوسط 93 فیصد رہنے کا امکان ہے وزیر اعظم ندیندر موڈی نے گنگوتری میں 5G سائٹ شروع کی جانے کی تعریف کی ہے اور چار دھام فائبر کنیکٹیویٹی پروجیکٹ کو ملک کے نام وقت کی جانے کو سراحہ ہے اس کے ساتھ ہی ملک میں 5G کے دو لاکھ سائٹ مکمل ہو گئی ہیں مرکزی وزیر اشونی ویشنر کے ایک ٹویٹ کے جواب میں وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا ہے کہ کنیکٹیویٹی اور سیاحت کے لیے یہ اچھی خبر ہے وزیر اعظم نے کانپور ہوائی اڈے پر نئے سیویل انکلیر کی استطاق کو بھی سراحہ ہے ایک ٹویٹ میں جناب موڈی نے کہا کہ کانپور ہوائی اڈے پر نئے سیویل انکلیر سسفر میں آسانی پیدا ہوگی اور موقعوں میں اضافہ ہوگا جمہو کشمیر میں پولس فوج اور سی آر پی ایس کی ایک مشترکہ ٹیم نے کشتوار زلے کے چیزی علاقے میں حضب المجاہدین کے آنتکار کو گرفتار کیا ہے جمہو کے ہمارے نامانگاہ نے خبر دی ہے کہ مصدقہ اطلاع ملنے پر ٹیم نے محمد یوسف چوہان نامی اس آنتکار کو دہشتگردانہ سرگرمیوں کی وجہ سے گرفتار کیا ہے چوہان کی طرف سے نشاندہی پر چینی ساخت کا ایک گرینٹ بھی برامت کر لیا گیا ہے زلے کے ایس ایس بی خلیل پوسوال نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسے آناسر کے جہاں سے ہرگز نہ آئیں اور انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ علاقے میں دہشتگردوں کے نقل و حرکت دیکھنے پر پولس کو متعلق کریں تاکہ ضروری کاروائی کی جا سکے قومی سلامتی کے نائم مشیر وکرم اسری نے وادی سندھ آبی سمجھوتے کے تحت بھارت کے حقوق کے استعمال کو یقینی بنانے کے لیے ٹاسک فورس کی دوسری میٹنگ کی قیادت کی میٹنگ میں جمہو کشمیر کے بجلی ترقیاتی محکمے کے پرنسپل سیکیٹری عمل درامت کرنے والی متعلقہ ایجنسیوں کے افسران اور وزارت خارجہ نیز جل شکتی کی وزارت کے افسران نے شرکت کی بھکرم مصری نے جو کل جمہو کشمیر کے دو دن کے دورے پر تھے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں پن بجلی کے مختلف پروجیکٹوں کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا بھکرم مصری نے سری نگر میں حال ہی میں منعقدہ سیاہ سے متعلق گروپ ٹوئنٹی کی گروپ کی میٹنگ کے کامیاب انعقاد پر سبھی متعلقہ فریقوں کے رول کو سراہا کمبوڈیا کے شاہ نورو دوم سیہا مونی اس مہینے کی 29 سے 31 تاریخ تک اپنے پہلے سرکاری دورے پر بھارت آئیں گے نئی دلی میں کل نامانگاروں سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مشرقی امور کے سیکیٹری سورپ کمار نے بتایا کہ یہ دورہ بھارت اور کمبوڈیا کے درمیان سفارتی تعلقات کے ستر سال پورے ہونے کے موقع پر کیا جا رہا ہے پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئے کے سربراہ امران خان نے سرکاری افسران سے فوری باتچیت کی اپیل کی ہے امران خان نے یہ اپیل اپنے آلہ درجے کے ساتھیوں اور حامیوں کے خلاف کاروائی کے سبب خود پر پڑھنے والے دباؤ کے دوران کی ہے کاروائی میں ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور بہت سے لوگوں نے پارٹی سے الہد کی اختیار کر لی ہے امران خان پچھلے سال پارلیمنٹ میں ووٹنگ کے بعد اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد سے فور کے ساتھ ایک طرح کی رسہ کشی سے دو چار ہیں اس تحتل میں اس مہا کی شروع میں اور زیادہ شدت آگئی تھی جب امران خان کی نو مئی کو مختصر وقت کے لیے گرفتاری کے بعد کیے جانے والے پرتشدد مظاہروں میں امران خان کے حامیوں کو ماخوز کیا گیا تھا بھارت میں امریکی سفیر ایرک گارسیٹی نے کہا ہے کہ پوری دنیا دوستی کی طرف بڑھ رہی ہے اور بھارت اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں گہرائی پیدا ہو رہی ہے انہوں نے یہ بات کر ہیدر آباد میں تی ہب میں نامانگانوں سے بات کرتے ہوئے کہی امریکی سفیر نے کہا کہ وزیراعظم نریندر موڈی کی امریکہ کے آئندہ دورے اور امریکی صدر جو بائیڈن کے بھارت کے آئندہ دورے میں بات چیت چار موضوعات کے اردگید رہے گی جو اس طرح ہیں امن خوشحالی قررہ عرض اور عوام بھارت کی سرکردہ بیڈمنٹن کھلاری پیوی سندھو کوالا لمپور میں جاری ملیشیا ماسٹرز دوہزار تیس کے سیمی فائنل میں انڈونیشیا کی عالمی نمبر نو کھلاری گریگوریا میریسکا سے مقابلہ کریں گی خاتین سنگلز میں بھارت کی واحد سرکردہ کھلاری پیوی سندھو نے کل کوارٹر فائنل میں چین کی زینگی مین کو ہرایا ادھر مردوں کے سنگلز میں ایچس پرانائی سیمی فائنل میں انڈونیشیا کی کرسٹیان آدھیناتہ سے نبرد آزمہ ہوں گے انہوں نے کوارٹر فائنل میں جاپان کے کینٹا نیشیموٹو کو ہرایا آئی پیل کیکٹ کے دوسرے سیمی فائنل میں گجرار ٹائٹنز نے ممبئی انڈینز کو باسٹھ رن سے ہرا کر فائنل میں اپنی جگہ بنا لی ہے کل اہندباد کے نریندر موڈی سٹیڈیم میں گجرار ٹائٹنز نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بین سو ورس میں تین وکٹ کے نقصان پر دو سو تیتیس رن بنائے اب کل شام سالے سات بجے ٹورنمنٹ کے فائنل میں گجرار ٹائٹنز کا مقابلہ چین نئی سپر کینگ سے ہوگا یہ تھی خبریں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبیر الزمان شکریہ آسیا کومی راج دہانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشترہ اردو اکباروں نے پارلیمنٹ کی نئی امارت کے افتتا موجودہ سرکار کی نو سال مکمل دوہزار روپے کے نوٹ پر آر بی آئی کا دفاع معمول کے مانسون کرناٹا کاربینہ کی ممکنہ توسی اور آئی پیل کرکٹ میں گجرار ٹائٹنز کی فائنل میں جگہ فانی کو اہمیت کے ساتھ جگہ دی ہے روزنامہ پرتاب کی شہ سرکی ہے نئے پارلیمنٹ ہاؤس پر بھارت کو ہوگا فاکس وزیر اعظم نرندر موڈی نے نئی امارت کا ویڈیو کیا ٹویٹ روزنامہ راشتریہ سہارا کی سرکی ہے پارلیمنٹ کی نئی امارت صدری جمہوریہ سے افتتا خرانے کا مطالبہ کرنے والی ارضی خارج انقلاب لکھتا ہے ارضی گزار کی سرزنش سرکار کے نو سال مکمل ہونے کی خبر کو تقریبا سب ہی اگبارات نے اپنے اپنے انداز میں پیش کیا ہے روزنامہ ملاک کی روزنامہ ملاک کی سرور خبر ہے موڈی حکومت کے ناؤ سال بے مثال دو ہزار روپے کے نوٹ کی واپسی کے بارے میں اگبار مشرق رقم طراز ہے آر بی آئی کا ہائی کوٹ میں اپنے فیصلے کا دفاع دو ہزار روپے کے نوٹ کی پابندی کوئی نوٹ بندی نہیں کرنسی منیجمنٹ ہے آخر میں اہم خبروں کی سرکیوں کے ساتھ ایک بار پھر آسیا میمونہ آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر وزیر اعظم نرید مہدی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی نئی امارت پر ہر بھارتی کو فخر ہوگا وزیر دفاع راجنا سنگھ نے سبھی سیاسی پارٹیوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ کل استطاہی تقریب میں شرکت کریں کرناٹا کانگریز سرکار آج اپنی کابینہ میں چوبیس قانونساز ارکان کو شامل کرے گی بھارت کے محکمہ موسمیات نے ملک میں شمال مغربی ستے کو چھوڑ کر مانسون معمول پر رہنے کی اپنی پیشگوئی کو برقرار رکھا ہے کوالا لنپور میں ملیشیا مانسٹرز بیڈمنٹن کے سیمی فائنلز میں پی وی سندو کا مقابلہ گریگوریا مارسکا تنجنگ سے ہوگا جبکہ ایچس پرنائی کا مقابلہ کرسیان آدیناتر سے ہوگا اسی کے ساتھ کبرنامہ ختم ہوا